اکھ ٹیلی ویژن کی ڈائنگ روم سے آپ کا میز بان سیکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے دوکسا ہم آپس میسیجز بھی کافی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک میسیج اور پڑھوں اور بارال پروگرام کا وقت تو کافی کم ہے اتنے میسیجز تو ہمارے شامل نہیں کر سکیں گے لیکن یہ کافی اہم سوال ہے اور یہ آپ کی کتابوں سے متعلق ہیں جو آپ نے لکھی ہیں یہ سوال ہمیں کیا ہے محمد حسین صاحب نے کراچی سے ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کتابیں جو امریکہ میں چھپی ہیں اس میں ایک کتاب کی قیمت دس سے پندرہ ہزار روپے بن دی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں کی قیمت میں کچھ کم ہی ہو جائے یہ پبلیشر کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ مقصد اگر میرے ہاتھ میں ہوتے پھر تو میں نے کمی کیا اگر میں تو ایسا بھی دینا چاہتا تھا تفری لیکن یہ پبلیشر کے پاس جب چیزیں جائیں تو پھر انہی کی ہو چاہتے ہیں اس میں تو میرا کوئی بھی ایک روپے بھی مجھا نہیں ملتے ہیں وہ شروع میں جو ریالٹی ملتا ہے وہ دے دیتا ہے کچھ دائی سے پبلیشر جو ریالٹی بھی نہیں دیتا ہے پاکستان میں جو پبلیشر جی محمد زین صاحب آپ نے ہم نے یہ میسیج ریکارڈ کر رہا تھا اور آپ نے سس کیا تھا کہ آپ کو ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور یہ بات پوچھیں کہ کیا ان کتابوں کی قیمت کم ہو سکتی ہیں تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سامن مصافر نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ کتاب جو ہے وہ وائٹ چیز ہیں اس کے وہ مندقل ہو جاتے ہیں پبلیشر کو اور اس کے بعد پھر وہ پبلیشر پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وہ کیا پرائیس سکتے ہیں کس قیمت پر اس کو مارکٹ میں وہ فروغت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کتابیں یہاں پر سستی کتابیں ہیں میرے بہت سستی کتابیں وہ لیں یہاں پر کئی بھی بھی کسی اچھی بکسٹور سے لے لیں جی جی اردو میں کافی کتاب ہیں پھر ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے بکس اس سے بھی جا کرو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں محمد دستان صاحب آپ نے سنا رکسر مدر صافر نے آپ کو معلوماتیں مزید اضافہ کیا کہ اور بھی دیگر سستی کتابیں جو کہ بہت معلومات لی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں پلس آپ ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں سے بکس جو ہیں وہ آپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس دران میں ہم ساتھ ایک کالر اور شامل ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت لائن پر کون ہے السلام علیکم علیہ السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور تھوڑے سے ذرا زور سے بات کیجئے آپ کی آواز کام آ رہی ہے جی میں جبران بات کر رہا ہوں گلچن اقبال سے کون صاحب بات کر رہے ہیں جبران گلچن اقبال سے جی جبران صاحب آپ گلچن اقبال سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سامد مسافر یہاں موجود ہیں کیا آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے جی ڈاکٹر سامد مسافر آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کا سٹوڈنٹ ہوں جو ان کے ساتھ میں نے سمدہ لیول 1 سے 4 تک اور ایچ ایم ایس کیا ہے میں ان سے اپنے کچھ ایکپیرینسز شیئر کہنا چاہوں گا جی جی بنکل میں پہلے تو شکر یعنی ان کا شکر بزاروں کہ انہوں نے میرا اتنا بڑا مسئلہ جو میرا پرسنل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا جس کو انہوں نے حل کیا سمدہ کے ذریعے کیا مسئلہ تھا آپ کا میں دراصل سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا سی اے کے فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ وہاں پہ ایک دفعہ بندہ یعنی پرس ٹائم میں کالی فائر یعنی آگے نہیں بڑھتا جی جی تو ان کیا ہیں یعنی کئی سٹوڈنٹ میں سے ایک سٹوڈنٹ میں بھی ہوں جو یعنی آگے نہ رکاوٹوں کی وجہ سے جی میں کافی دپریشن میں آگیا تھا یعنی پچھلے دو تین سالوں سے صحیح میں رکھ رکھ کے آگے بڑھنا تو سر سمجھ سے میرے یعنی میں کس طرح سے ملا کہ میں پیپر دے کے آیا تھا ریسنگ لی ابھی کچھ پہن پہلے اچھا تو وہاں پہ پہ وہی مایوسی کی حالت تھی کچھ یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا بلکل دپریشن جیسے کہتا ہے کہ بلکل کچھ نہیں گینا اور خاموش رہنا کسی سے کوئی بات چیز نہیں تو اتفاق سے ان کا یعنی آگے بیٹھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اتفاق سے ان کا کوئی پروگرام چل رہا تھا اچھا تو وہاں میں نے ان کے بارے میں مجھے پتا چلا اچھا تو پھر میں میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا صحیح پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سمجھا ون سے فور کریں اور یہ کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا صحیح پھر میں ان کے پاس گیا ان سے میں نے اپنے جانے یہ ان کے کلات لی جی تو ماشاءاللہ دوسرے لیول کے بعد ہی جو میرے اتنا بڑا مسئلہ تھا وہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ بالکل ختم ہو گیا اچھا تو ہوا ہی ان کے بیانے کیونکہ مجھے دپریشن کے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نا کہ آپ کا سیلس کونفیڈنس بلکل ختم ہو جاتا ہے صحیح آپ کو جو ہے یہ نہیں یعنی آپ کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں یہ آتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے صحیح کہ آپ نے بول اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں جب کوئی چیز بول دوں تو ایسا لگتا تھا کہ میں آپ نہیں کر سکتا یہ کیونکہ یہ میں نے بول دیا تو اب نہیں ہوگا صحیح صحیح کونفیڈنس کی بھی کمی تھی جی کونفیڈنس کی بھی کمی تھی بلکل کونفیڈنس کی بلکل یعنی ایسا تھا کہ کونفیڈنس بلکل ختم ہوا تھا نا یعنی ایک دیکھ بندہ مسلسل اگر فیلیرز دیکھے گا جی اس کے خطے سے اعتماد ختم ہو جائے گا کہ یار میں یہ چیز کر ہی نہیں سکتا صحیح لیکن آگے ایسا ہوا کہ بس ابھی بلکل میں آپ کے سامنے سے بات کر رہا ہوں گا کہ ابھی کوئی بات بھی نگشہ کر سکتا تھا اچھا اتنا کونفیڈنس منشاء اللہ میں ان کی کیا تعریف کروں کہ ان کی وجہ سے ہے کہ انہوں اللہ نے ذریعہ بنایا ان کو میرے لئے کہ میں اتنا شیئر کر سکتا ہوں اپنی باتیں ہیں اور اتنا کچھ اتنا کونفیڈنس میرے اندر آ گیا صحیح جی آپ نے پھر وہ جو فورت لیول تک آپ نے کر لیا ہے جی میں نے لیول فورت تک کیا ہے اور مجھے ریزرٹ پہلے دو سیشن سے ہی آنا شروع ہو گیا صحیح لیکن آپ اور مزید ہمارے ساتھ کوئی اپنے ایکسپیئنسز آپ اپنے تجربات کوئی شیئر کریں جب آپ نے فورت لیول کیا اس کے بعد آپ نے کچھ اور لوگوں کو بھی ہیل کیا دیکھیں پہلا سب سے ہورا مسئلہ تو میرا تھا جس وجہ سے تھا لیکن پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ سب مسئلہ خود کے لیے نہیں ہے یعنی جتنا لوگوں کو دوسروں تک پہ آپ ہیلنگ دیں اور جتنا دوسروں کو آپ علاج کرتے ہیں جی جی ایک آپ کا جو یعنی آپ کو جو یعنی کسی اللہ تعالیٰ نے جو بیجا ہے دنیا میں کہ ایک کام ہے کہ ایک حادث یعنی دوسروں کی آپ مدد کریں صحیح بات میں بڑا انہوں نے ایک ہمیں سمجھ لیں کہ ایسی چیز سے یعنی ہمیں نالج دی اس کی جی جی کہ ہم دوسروں کو بھی علاج کرتے ہیں میں نے اپنے بھائی کا علاج کیا ہے یعنی میرے بھائی کو یعنی سر میں یعنی وہ جو تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی سر میں تکلیف ہو جاتی ہے جی اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں تکلیف یا پیر میں تکلیف ہو جانا تو اپنے بھائی کو میں نے اتنا سے علاج کیا اور ماشاءاللہ ہر بار میں جو نا علاج ہنڈر پرسنٹ سامنے آتا تھا اچھا پانی کو انرجائز کرنا ہے جی جی میں نے بتایا کہ پانی کو انرجائز کر دو رومز کو انرجائز کر دو نیگیٹیوٹیز تمام ختم ہو جائیں گی صحیح وہ سب کیا اپنے گھر میں کیا دوسروں کے ہاں جا کے کیا تو ماشاءاللہ سب کا ریسپونس ایسا تھا کہ یعنی سب وہ لوگتے ہیں اب اس طرح کی کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی صحیح یعنی آپ کو خود کو بھی ایک سائیڈی سس ایکشن ہوتی ہے اور دوسروں کے ہاں بھی آپ کو جب دوسروں کا لگتا ہے دوسرے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو اور مزید خوش ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے کسی کے کام آ کر تو بہت زیادہ انسان کو دلی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر سامن مسافر کا جو ایک مشن ہے انسانیت کی خدمت آپ اس کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ اور جبران آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے اس پرگرام میں شامل ہوئے اپنے تجربات اپنے ایکسپیئنسز ہمارے ساتھ شیئر کیے بہت شکریہ آپ کا بلکل آپ اللہ حافظ جی ڈاکٹر سامن یہ بھی آپ کے سٹیڈنٹ تھے جبران اور انہوں نے فورت لیبل تک آپ کے پاس سمدہ ہیلنگ اینرڈی حاصل کیا پھر اس کے بعد ناخذ یہ ایک اس کیفیت سے باہر ہے جو ایک ڈپریشن کی کیفیت تھی بلکہ انہوں نے پھر دوسروں کو بھی یہ ہیل کر رہے ہیں گھروں کو اینرڈجائز کر رہے ہیں تو اس حوال سے اچھا جو یہ گھروں کو اینرڈجائز جب کہہ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کسی ایک پرگرام میں اس ذکر کیا تھا کہ میں کیونکہ اس وقت ہم میں شاید ہم بات کر رہے تھے سندہ ہیلنگ کے بینیفٹس کے والے سے تو گھر کو بھی اینرڈجائز کیا جا سکتا ہے دفاتیر کو بھی اینرڈجائز کیا جا سکتا ہے تو میں نے یہ بھی شاید اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب بھی میں کبھی آپ کے پاس آپ کے آفیس میں آیا ہوں تو وہاں کے ایک عجیب طرح کا ایک سکون سا فیل ہو جاتا ہے ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اب فکر نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ جو گھر کو اینرڈجائز کر لیتے ہیں دفتروں کو اینرڈجائز کر لیتے ہیں تو یہ صرف ایک بار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ بڑی دیر تک یہ اس کے اینرڈجی برکرہ رہتی ہے نیکٹیوٹی ختم ہوتی ہے سو فیصد ختم ہو جاتی ہے صرف ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کی جو پھر جو پاور ہے جو اینرڈجی ہے تو وہ پھر تعدیر اینرڈجائز رہتے ہیں انجاز دیتے ہیں تاہیات انجاز دیتے ہیں بلکل تو ہمیشہ کیلئے انجاز دیتے ہیں لیکن فریش کرنے کے لیے تھوڑا بہت اگر ہم اس کو فریش رکھنے کے لیے تو کچھ عرصہ بعد ہم پھر دوبارہ اس کو انجاز کر سکتا ہے چاند مینے بعد یا چاند دن بعد یا چاند مقصد چاند آفتے بعد بھی ہم اس کو انجاز کر سکتے ہیں